اسلام علیکم میں رد و بدل کا فیصلہ کر لی ہے بجلی انہوں نے آج مہنگی کر دی ہے اور گھی کا بتا رہے ہیں پچاس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے یوٹلٹی سٹور پہ چینی مہنگی ہو گئی یہ ہر چیز یار کوئی حال نہیں رہا قسم خدا کی بالکل اگزیک ٹائم ہے کال جو یہ جلسہ ہو رہے نا میں کال فیصل آباد میں جو دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہو رہے ہیں مریعہ و نواز کا وہاں سے اعلان کریں کہ سیدھے بنی گالا جی اگلا جلسہ بنی گالا عمران خان کے گھر کے گیٹ کے سامنے ہو مہنگائی کے خلاف پھئی حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے بل ایک روپے تنخان ہی بڑی اور مہنگائی جو ہے نا وہ ایسے بڑھتی جا رہی ہے اوکاس بیل کی طرح بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ایسے تو کہتے ہیں دریخ کی طرح بڑھتی جا رہی ہے جو پودا جلدی بڑھا ہوتا ہے حد ہو گئی ہے یار حد ہو گئی ہے یقین کرو قسم خدا کی چنگ اچھے خاصے جو امیر لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے اپنے اساسے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کوئی اپنا امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے کوئی گاڑی بیچ رہا ہے کوئی یہ ساری چیزیں بیچنے پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کیا کریں وہ آپ کو جو قرائدار ہیں گھر والے ان کا پوچھیں وہ ایک بندے نے مجھے کہا جی کہ میرا اتنا آٹھ ہزار پیہ کرایا ہے میں چالیس ہزار گھر بھیجتا ہوں تو پندرہ دن کے بعد چیخیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی کھانے واسطے پیسے کوئی نہیں کھانے واسطے پیسے کوئی نہیں یعنی کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا بندہ کہتا ہے چلو جی اس دفعہ ایک جھٹکہ لگا ہے اگلی دفعہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں مسلسل جھٹکے دے رہا ہے امران ہاں لگتا ہے کہ یہ آیا ہی جھٹکے دینے کے لیے ہے یہ چاہتا ہے کہ غربت سے کافی لوگ مار جائیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ حال ہو جائے اسے پتا ہے کہ مجھے کسی غریب نے اندہ ووٹ نہیں دینا تو یہ یہی سوچ رہا ہے کہ غریب ماری جائیں تو بہتر ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں غصے میں کہ جناب فیصل آباد کا جو جلسہ ہے نا وہاں پہ سیدھا اعلان کرے کہ جی اگلا جلسہ بنی گالا میں ہے کاش میں میرے یہ پارٹی میں اختیار ہوتا نا تو میں ایسے ہی کرتا میں سیدھا بنی گالا جا کے جلسہ لے کے جاتا ہے مہنگائی کے خلاف اتنے لوگ تانگ ہیں بہت افسوس کی بات ہے یقین کرو بہت ہی افسوس کی بات ہے آپ آئیں جی کال جو بنی گالا میں جلسہ کال جو بنی گالا کا کہہ رہا ہوں کال جو فیصل آباد میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں جناب مریم نواز صحبہ کی بڑی پر جوش تقریر ہوگی رانہ صلی اللہ کی سربراہی میں یہ جلسے کے احتمام کیا گیا ہے اس کی میزبان بھی مسلم بھی نون ہے اور مولانا فضل امان صاحب خطاب کریں گے اور دیگر دوست بھی آئیں گے خطاب کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کی رہنما ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہوگی وہ نواز شریف کا خطاب ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب ایسا خطاب کرنے والے ہیں جیسے وہ لوہا گرم ہوتے اوپر چوٹ مارتے ہیں نا وہ یہ والا خطاب ہوگا ان کے حساب سے اس وقت لوہا فل گرم ہے لوہا گرم ہے اور جو اس وقت اختلافات ہیں اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے امران خان کے اور یہ فیض امید کے اور یہ سارے چیزیں ان کا جو ناب بھرکس نکالا جائے گا اور امران خان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اب کیا حسیت ہے کہ تم ایک ٹکے کے وزیراعظم ہو وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا ٹکہ بھی ہونتا ہے ایک روپے دے ایک ٹکے دے دو روپے ہو گئے نے ہاں جی وہ کہتے ہیں ایک ٹکے دے دو نیازی ہونے ہیں نا نا ہم مہنگا ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا شباز شریف صاحب کو کمر کا درد ہے کمر کا درد ہے کمر زوید باجوہ کا نہیں کہہ رہا کمر کا درد کہہ رہا ہوں وہ دن ان کو ملنے کہے ہیں اب مولانا فضل امان صاحب تو وہ پریس کانفرنس میں نہیں آ رہے تھے خود کہہ رہے تھے کہ مجھے مولانا صاحب کھینچ کے لائیں وہ ایسی سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے میں آپ کو آج یہ پلے باندھیں یقین کریں جب بھی نواز شریف کے بیانیوں کو نقصان ہوگا وہ شباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوگا کیونکہ اس کے اندر جرت ہے ہی نہیں آپ ٹیکہ لگا کے بھی جرت پیدا کر دینا نہیں ہے میں افسوس سے کہتا ہوں کہ مجھے ادھر وہ چلا جاتا ہوں لیکن ایک قدرتی اندر میں ہوتی ہے نا جو نواز شریف کے اندر جرت ہے جو مریم نواز کے اندر جرت ہے جو اور لوگ یہ پرویز رشید اور رانہ سناؤلہ اور یہ لوگ دکھا رہے ہیں نا یہ اس میں نہیں ہے شباز شریف میں نہیں ہے یہ بلکہ این موقع پہ لگتا ہے مجھے کہ یہ کشتی ڈبونے کا سبب نہ بن جائے نون لیگ کی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ ابھی تک اتنے بیانیاں کے باوجود ابھی تک وہ ان چیزوں کا نام نہیں لیتے اور وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا کیوں ڈرے ہوئے ہیں انہوں واقعی کسی کے کانے ہیں یہ نہیں پتا لیکن ان مسئلوں پہ بولتے نہیں ہیں نہ وہ بولنا چاہتے ہیں نہ وہ بولے ہیں نہ ایندہ وہ بولیں گے بلکہ یہ این موقع پہ تحریک روج پہ ہوگی تو ان کی کمر کا مسئلہ ہو جائے گا کمر کا درد ان کا رہنا ہی رہنا ہے یہ کمر پھر تو سی کہا کہ کمر جوید کمر باجوہ درد نہیں کمر کمر یہ جو پیچھے بیک بون ہوتی ہے اس کا درد ہے انہیں انہیں کمر کے جب مرضی ان کو کمر کا درد پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ذرا بھی مریم نواز جارہانہ موڈ میں کھیلتی ہے چوکے چھکے لگاتی ہے یہ پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں کہ جی میں نہیں کھیٹ سکتا یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی دو بیانی ہیں دو بیانی ہیں کیا دو بیانی ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ مسلم ویگ نون کے جو اتنی پرانی جماعت ہے ہمارے جی دو بیانی ہیں کیا دو بیانی ہیں بھئی نواز شریف کی پارٹی ہے مسلم ویگ نون ہے نواز ہے اسی کی پالیسی چلے گی اس کی پالیسی پہ کر یہ شباز شریف صاحب عمل نہیں کر کے ان کو کمر کا درد ہے ان کو بٹھا دیں پیچھے آرام کریں جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں گروپنگ پیدا ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب آج کل سارے جلاسوں کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کل جو نواز شریف خطاب کرنے لگے ہیں نا کل کل آپ دیکھ لیں نا ان کے ہوش اوڑ جائیں گے ان کے جو عمران خان اینڈ کمپنی ہے نا اینڈ کمپنی کا پتہ ہے نا ان سب کے ہوش اوڑ جائیں گے اتنی سخت تقریر انہوں نے تیار کر لی ہوئی ہے اور مریم نواز صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی بلکل یہ ایسے ہی ہیں ان کو جو ہے نا آپ دھیلا چھوڑیں گے تو یہ آپ کی اوپر الٹا کیس بنائیں گے اب ہر صورت عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ میں مریم نواز کو کسی طریقے سے گرفتار کروں اور یہ جب شباز شریف صاحب بھی گرفتار تھے نا تو اس کو شیخ رشید اینڈ کمپنی نے کہا تھا کہ جناب انہوں بار کٹو تو اڈیوہ سے بڑے فیدہ ماندنے اور مریم کو جیل بھیجو یہ ان کا فواد چودری اور ان کا پرویزر خور یہ شیخ رشید وغیرہ کا یہ مسئلہ ہے تو جناب علی یہ سولہ کو وہاں پہ جلسہ ہے اٹھارہ کو میٹنگ ہے پی ڈی ایم کی سربرائی میٹنگ ہے اور پھر اکیس کو ڈیرہ غازی خان میں جلسہ ہے تو اب خدارہ یہ پی ڈی ایم سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے دیکھیں تو صحیح یار یہ بے رحم اور ظالم شخص جو ہے نا یہ ہمارا حکمران بن گیا اس کو کوئی غریبوں پہ ترس آ رہی ہے کبھی آ رہی ہے کہ چینی کہاں پہنچ گئی ہے پٹرول کہاں پہنچ گئی ہے گھی کہاں پہنچ گئی ہے مرگا کہاں پہنچ گئی ہے اس کو ذرا احساس نہیں ہے احساس کیسے ہو بھئی احساس تو تب ہوگا رہا ہے کہ جب آپ گاڑی خریدیں گے اور گاڑی میں پٹرول اپنی جیب سے ڈالیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پٹرول مہنگ ہے آپ سارے لوگ قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ عمران خان کا جو خرچ ہے نا وہ سارے کا سارا یہ ایٹی ایم مشینیں اٹھاتی ہیں جس کی ابھی تک اپنی یہ گاڑی اور موٹ سیکل نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کو حقیقتوں کا کیا علم ہے آج ایک گاڑی میں ریجسٹریشن کے لیے گیا ہے اس کا ایک لاکھ روپیہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا گیا تھا ایک لاکھ اسی سال بڑھایا ہے ایک لاکھ تھوڑے سارے غریب تو یہ نہیں ہوتے کہ جو حرام کی کمائی کماتے ہیں امیر امیر جو ہوتے ہیں سارے تو یہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی حرام کی کمائی کمائیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے ذرہ بھی احساس نہ ہے نہ ہوگا ابھی ہم کئی دفعہ چپ کر جاتے ہیں کہ جار عمران خان نے پانچ روح پیٹرول کیا اگلی دفعہ نہیں کرے گا اس نے پھر کر دیں بجلی آج پھر مہنگی ہوئی ہے دیکھے تو صحیح کہ تنخائیں کتنی بڑی ہیں جی تنخائیں تب کا مجھے فون کر کے بتائے چینی پچاس سے ایک سو بیس پہ گئی ہے ڈبل سے زیادہ پیٹرول ڈبل سے زیادہ گھی ڈبل سے زیادہ بہت بلکہ زیادہ تین گناہ مجھے بتائیں جی تنخائیں جو پہلے پچاس دار لے رہا تھا اس کی لاکھ ہو گئی ہے ڈبل ہوئی ہے اس کی تنخواہ یہ مجھے بتایا جائے اتنی ظلم کی انتہا بھی تم تنخائیں بڑھا ہو روپیہ سب سے نیچے گھر گیا ہے ہمارا بلکل ہم اتھوپیہ سمالیہ ہو گئے ہیں کسی نے سنبھالنا ہے تو مران کو سنبھال لو ورنہ ورنہ کوئی حال نہیں ہے ورنہ یہ واقعی وہ نعرہ لگے گا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان زندہ بھاگ نہیں پاکستان سے زندہ بھاگ کیونکہ یہ اتھر زندہ ہی نہیں رہنے دے گا لوگوں کو تو جناب فیصل آباد کا جو جلسہ ہے نا اس میں بہت بڑے اعلانات ہوں کہ اہم اعلان نواز شریف صاحب کرنے والے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ سے مراجعہ ہے کہ ان کی آمد کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کہ میں آ رہا ہوں یہ اعلان بھی ہو سکتا ہے یہ ذین میں رکھنا